کل زمانے پر مسلم بادشاہت عاب کی رحمہ الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ قَالُوا أَتَجَعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِقُ الدِّمَاعِ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العلی العظيم قابل احترام ماں اور میری پیاری اسلامی بہنوں اللہ رب العزت کے فضل سے سورہ بقرہ کی بیس پر نو آیتوں کی تفسیر ہم نے سن لی ہے بہت بڑا علم جو اللہ کے فضل کے بغیر ہم کو نہیں مل سکتا تھا اب آگے آیت نمبر تیس جو تلاوت کی گئی ہے اس کا ترجمہ سن لیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَتِينَ اور جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا إِنِّي جَعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةَ میں زمین میں خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں قَالُو فرشتوں نے کہا اَتَجَعَلُوا فِيهَا کہ آپ زمین میں مَنْ يُفْسِدُوا فِيهَا کہ آپ زمین میں مقرر کرتے ہیں اس کو جو زمین میں فساد پھیلائے وَيَسْفِكُ الدِّمَاعَا اور خون ریزی کریں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ حالانکہ ہم تذبیح کرتے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ اور ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں قَالَ اِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اس آیت کے اندر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایسا راز کائنات کا انسانی دنیا کا یا انسانیت کے باب کا ایسے راز جس سے پردہ اٹھایا گیا ہے کہ انسان کی تخلیخ کب اور کیسے ہوئی کیوں ہوئی اس کے بارے میں اس آیت کے اندر بتایا گیا اس سے پہلے کی جو آیت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں انسان کی جسمانی زندگی کے بارے میں جسمانی زندگی کی ضرورتوں کے بارے میں ظاہری نعمتوں کے بارے میں تذکیرہ تھا اب اس آیت سے انسان کی روحانی جو زندگی ہے روحانی جو ضروریات ہیں اور روحانی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملی ہیں ان کا تذکیرہ ہے آپ ذرا غور کریں آسمان بارش زمین سورج چاند ان سوپ کا تعلق انسان کے جسم سے ہیں ان سوپ کی ضرورت ہے انسان کے جسم کو تو وحیم پر انسان کی روح کے لیے وحی کی ضرورت ہے نبوت کی ضرورت ہے آسمانی کتابوں کی ضرورت ہے اللہ کی رہبری کی ضرورت ہے جیسا انسان دنیا کی نعمتوں سے فائدہ نہ اٹھائے سورج سے فائدہ نہیں اٹھایا پانی سے فائدہ نہیں اٹھایا آسمان اور زمین کی چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھایا تو اس کی جسمانی کمال اس کو حاصل نہیں ہوگا وہ بیمار ہو جائے گا جلد مر جائے گا اسی طرح سے انسان کو روحانی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے ورنہ اس کی روح مر جائے گی اس کی جو اندر کی جو ضمیر ہے وہ مر جائے گی اس کے بغیر اس کو روحانی کمال حاصل نہیں ہو سکتا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَتِ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا یہ ملائکہ کون ہم ایمان مفصل کے اندر پڑھتے ہیں ایمان لاتے ہیں آمنت باللہ وملائکتی یہ ملائکہ جن کو اردو میں ہم فرشتے کہتے ہیں ملائکہ الوکہ سے یہ لفظ آیا ہے جس کا معنی آتا ہے پیغام پہنچانے والے تو فرشتے ان کو بھی اللہ تعالی پیغام پہنچانے کے لئے استعمال کرتے ہیں اس لئے ان کو عربی میں ملائکہ کہا گیا ہے ملائکہ کے بارے میں جتنی باتیں ہم کو معلوم ہیں وہ یہ ہے کہ فرشتے ایک نورانی مخلوق ہیں فرشتے ایک ایسی مخلوق ہیں جو عموماً انسانوں کی نگاہوں سے چھپی رہتی ہیں وہ وزیبل نہیں ہوتے ہیں وہ ان بلکل چھپی ہوئی رہتے ہیں مختلف شکلیں ان کی ہو سکتی ہیں ان کی شکلیں مختلف ہیں ہم کو نہیں بتا ان کی کیا شیف ہے شکل ہے ان کا خارج میں ایک وجود ہے خالی ہم سوچ لیتے ہیں وہ ہم کر لیتے ہیں خیال ملائلتے ہیں نہیں بلکہ واقعیتاً ایک مخلوق ہے خارج میں اس کا وجود ہے انسانوں سے پہلے ان کی تخلیق ہو گئی اتنی چیزیں فرشتوں کے بارے میں ہم کو معلوم تو اس بارے میں ہم کو ایمان لانا ضروری ہے مگر جو لوگ جاہل ہیں جن کو نبوت کا نور حاصل نہیں ہوا رہبری حاصل نہیں ہوئی ان لوگوں نے تو فرشتوں کے بارے میں سنا تو سمجھا کہ وہ بھی خدا ہیں خدا کے پارٹنر یا خدا کے برابر طاقت رکھنے والے سمجھے یا یہ سمجھے کہ خدا کے رشتے دار ہیں مکت المکرمہ کے مشرقین تو فرشتوں کو خدا کی بیٹی کہتے تھے بلکہ بہت سارے آج بھی جتنی مورتیاں ہیں ان میں بہت سوں کو ایسے ہی خیال میں بنا کر فرشتوں کے بارے میں سوچ کے ہی لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں پوجہ کرتے ہیں بہرحال یہاں اللہ تعالی نے فرشتوں سے کہا کیا کہا میں زمین میں ایک اپنا خریفہ مقرر کرنے والا ہوں یہ کوئی مشورہ نہیں تھا کیونکہ مشورہ اس کو ضرورت پڑتی ہے جس کو انجام کا ریزلٹ کا پتا نہیں ہوتا یہ جو ہم کرنے والے ہیں کامی اس کے اندر سکسس ہے یا فیلر ہے کامیہ بھی ہوگی یا ناکامی ہوگی جس کو معلوم نہیں رہتا ان کے لئے حکم ہے کہ مشورہ کر کے کام کرو کوئی بھی کام اللہ تو علام الغیوب ہے ان کا علم تو اس کی کوئی انتہا نہیں اللہ کو ضرورت نہیں ہے مشورہ کی لیکن اللہ نے ظاہر اعتبار سے یعنی دیکھنے میں یہ شکل سے ایسا لگتا ہے کہ گویا مشورہ ہو رہا ہے اللہ ایک بات فرشتوں کو بولتے ہیں فرشتے اس کے بارے میں بات بولتے ہیں تو ایک مشورے کی جیسی ایک صورت مشورہ نہیں ہے بہرحال اس سے بھی مخلوق کو تعلیم ہے کہ تم اپنے کاموں میں مشورہ کر کے کیا کرو حضور اپنے بڑوں سے چھوٹوں سے مشورہ کیا کرتے تھے تو خلیفتن خلیفہ کا معنی کیا ہے اس کو ہم سمجھیں خلیفہ کا معنی آتا ہے نائب جیسے پی اے بولتے ہیں اس کا نائب اس کا کام کرنے کے لیے وہ اپنے پاس میں اپنے کاموں کے لیے بول کے ایک کو رکھا ہے خلیفہ جو ہوتا ہے نا وہ مالک نہیں ہوتا اونر نہیں ہوتا اللہ کی دی ہوئی جو بھی چیزیں ہمارے پاس ہیں ہم اس کے مالک نہیں ہیں ہم اس کے اونر نہیں ہیں تو خلیفہ کا کام کیا خلیفہ اصل جو مالک ہوتا ہے اس کی مرضی اور منشے کے مطابق ان چیزوں کو یوس کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے بس تو اللہ نے کہا انی جائرن فی الارضی خلیفہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں قالو اب یہ سننے کے بعد فریشتوں کا جواب کیا رہا اتجعلو فیہا من یفسدو فیہا کیا کہنے لگے زمین میں فساد پھیلائیں گے خون ریزی کریں گے یا اللہ ان انسانوں کو کیا پیدا کرتے ہیں آپ اب یہ فریشتے کیوں کہے تھے علماء نے لکھا ہے کہ خلیفہ کا لفظ جو ہے نا اس لفظ کا معنی جب فریشتے سمجھیں تو ان کو یہ ڈوٹ ہوا یہ بات وہ آپ نے رب کے سامنے رکھیں کیا خلیفہ کا معنی ہوتا ہے سیدھا راستہ بتلانے والا اصلاح کرنے والا بگڑے ہوئے کو صدارنے والا ظلم کرنے والوں میں عدل کر کے انشاف کرنے والا اب ذرا بیسک نالج سے آپ سوچ کر بتاؤ ہدایت کے لئے پہلے گمراہ ہی ہونا گمراہ کوئی رہے تو ان کی ہدایت کر سکتے کوئی ظلم کرتا ہے تو وہاں انشاف کر سکتے کوئی غلط راستے میں غلط کام میں لگا ہے تو اس کی اصلاح کر سکتے تو فریشتوں کو یہ سمجھ میں آ گیا تھا اگر ایک سیدھ کے حساب سے ہدایت کے لئے اللہ انسان کو اگر پیدا کرتے ہیں تو وہ ہدایت کرنا ہے تو دوسروں کو سیدھے راستے میں لانا ہے تو پہلے کچھ لوگ غلط راستے میں جانا پڑے گا اصلاح کرنا ہے تو پہلے کچھ لوگ زنا چوری ایسا کریں گے ظلم کو یہ کرے گا تب ہی تو عدل ہوگا تو اس کے ازداد کو آپوزیت جو سیڈ ہے اس سیڈ کو سوچتے ہوئے ان لوگوں نے فریشتوں نے سوال کیا یا اللہ یہ سب کچھ تو ہوگا زمین میں یا یہ مطلب ہے کہ اللہ نے خود انسانوں کی حالتیں جو ہوگی نہ دنیا میں آ کر آج جو بدترین حالت ہم دیکھ رہے ہیں انسانی انسان پر جو حملہ کرتا ہے یہ ساری چیزوں کو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ انسانوں میں یہ سب کچھ ہوگا جب فریشتوں کو یہ پتا چل گیا اس لیے انہوں نے سوال کیا یا اللہ آپ کے بتانے کے مطابق تو انسان ایسا ایسے کریں گے یا بعض علماء نے لکھا ہے کہ لوحے محفوظ میں جس میں اللہ کائنات کی ساری چیزوں کو لکھ دیئے مقربین جو فریشتے ہیں ان کو پڑھنے کا موقع مل گیا انہوں نے جب پڑھا تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یا اللہ انسانوں کے بارے میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ زمین میں جا کے فساد مچائیں گے خون بہائیں گے فریشتوں کو یہ سوال یہ ڈوٹ کیوں آیا کیوں یہ بات اللہ کے سامنے وہ رکھے کہ یا اللہ انسان تو زمین میں جا کے ابھی آدم علیہ السلام کو پہلے انسان کو پیدا بھی کر کے نہیں اس سے پہلے یہ فریشتے کہتے ہیں کہ یہ زمین میں پیدا ہو کر جب جائیں گے تو یہی کام کریں گے کیوں ایسا خیال آیا تو علماء نے لکھا ہے کہ کیونکہ اس سے پہلے زمین میں جنوں کو اللہ نے بسا دیا تھا جنات زمین کی مخلوق تھی وہ تو ان کو دیکھا زبیل اقول بہتے ہیں نا یعنی سنس رکھنے والے ایسے زبیل اقول صرف اور صرف فریشتے اور جنات تھے انسان جب آگئے تو تین ہو گئے اس سے پہلے تک صرف دو مخلوق تھی جنوں کو دیکھنے کی وجہ سے فریشتوں کو ڈوٹ ہوا کہ جس طرح سے جنوں میں سے پونہ حصہ یا ایٹی پرسنڈ تو فساد مچانے والے تھوڑے ہی اچھے تھے ویسے یہ انسان بھی تو وہی کریں گے نہ اللہ ہرگز ہرگز آپ اپنے ذہن میں یہ نہ لاؤ کہ کوئی کیڑا نکالتے ہیں عیب نکالتے ہیں اللہ کے بارے میں انسانوں کی عیب جو ہی کرتے ہوئے اللہ کے پاس یہ کہتے ہو انسانوں کے بارے میں یا اللہ انسانا تو اتنے خراب نہ خلیفہ بنانے کے حقدار تو اس کے حقدار تو ہمیں ہے نہ اس طور پر ہرگز ہرگز فریشتے نہیں بولیں بلکہ علماء نے لکھا یہ استفسار اللہ سے یہ پوچھنا کہ اللہ انسان کے بارے میں تو یہ تو نے کہا پھر بھی انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا یہ جاننے کے لئے نالج حاصل کرنے کے لئے انہوں نے پوچھا تھا یہ مطلب تھا کہ ہنڈرٹ پرسنٹ تو فرما برداری اطاعت کرنے والے اطاعت شعار مخلوق ہم ہیں جو بھی کام آج تک دیا گیا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون جو کہا گیا ایک بال کے برابر بھی اس کے اندر فرخ ڈیفرنٹ آئے بغیر جو جیسا بولا گیا ویسا کرنے والی مخلوق تو ہم فرشتے ہیں ایسا شاید انسان نہ کر سکے اس لئے شاید وہ اور ایک مخلوق کی ضرورت نہیں آپ کو سمجھانے کے لئے میں کہتا ہوں کہ میرے پاس ایک نوکر پہلے سے ایک کام کر رہا ہے میں کہتا ہوں کہ ایک اور کام مجھے ہے اس کے لئے میں ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ شروع کر کے اس کے لئے ایک ٹیم ورکرز کی ایک رکھنے والا ہوں میں تو میرا پہلا سے جو نوکر ہے نا وہ کہتا ہے کہ حضرت نکو جو کام تمہارا ہے نا وہ کام بھی میچ کر سکتا ہوں وہ بھی مجھے آتا ہے وہ کام بھی میچ کر لیتا ہوں میں یعنی وہ نوکر اپنی اطاعت شعاری نیاز مندی کا اپنے فرما بردار ہونے کا وفاداری کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ وہ کام اس کام کو الیکسر ڈپارٹمنٹ بنانا شعبہ بنانا ورکرز تے کرنا ٹیم بنانا یہ سوپ کرنے کے بجائے وہ کام بھی ہمارے ہی سپرد کر دو خوشی خوشی ہم ہی وہ کام بھی کر لیں گے اس انداز سے ہی فرشتوں کا کہنا تھا اصل میں انسانوں کے اندر تین خسم کی طاقتیں ہیں ایک طاقت قوت ملکیہ فرشتوں جیسا انسان چل لے گا ایک ہے قوت شہویہ کہ شہوت اس کے اندر ہوتی ہے ایک ہے قوت غضبیہ غضب اس کے اندر آتا ہے جو قوت شہویہ ہے یعنی شہوت کی وجہ سے مال کی عورت کی یا کسی بھی چیز کی شہوت اس شہوت کی وجہ سے زمین کے اندر زنا کرنا چوری کرنا یہ فساد فی الارض اور جو قوت غضبیہ ہے غضب کی وجہ سے بات بات پر لڑائی جھگڑا کرنا دوسروں کو قتل کر کے ان کا خون بہانا اسی دو طاقت کو بیس بنا کے فرشتوں نے یہ دو باتیں کہا زمین میں فساد کریں گے ایک دوسرے کا خون بہائیں گے حالانکہ ایک اور طاقت بھی انسان کے اندر ہے قوت ملکیہ فرشتوں جیسے نیک شالح بننا جیسا کہ بہت سے ہیں اب تین طاقتوں میں سے جس طاقت پر ہماری محنت ہوتی ہے وہ طاقت ہمارے اندر بہت زیادہ ہو جاتی ہے اسی کے مطابق ہمارا اچھا یا برا ہونا ہوتا ہے اسی لیے تو دنیا میں کہتے ہیں کہ زمین کے ذر کے یا زن کی وجہ سے زمین کی وجہ سے آپس میں لڑنا مرنا ہوتا یا عورت کی وجہ سے یا مال کی وجہ سے ہوتی ہیں پھر فرشتوں کا یہ کہنا بعض علماء نے ایسا بہترین انداز میں کہا ایک شخص الیکشن آ جائے امیدوار کھڑا ہوتا ہے تو کینڈیڈیٹ جو ہوتا ہے وہ کھڑا ہونے والا دو کام کرتا یہ تو سارے لوگوں کو مینڈ واش یہ کرتا ہے کہ میں ہی اس کا حق دار ہوں یم سی بننے کا یا امیلے بننے کا یا امپی بننے کا میں ہی حق دار اور میرے آپوزٹ میں جو کھڑا ہیں انہیں حق دار نہیں اس کے اندر یہ یہ کمی ہے تو ایسے ہی فرشتوں نے گویا یہ کہہ دیا کہ یا اللہ وہ ساری چیزیں حق دار کے طور پر نہیں جو کوالٹیز چاہیے وہ تو ہمارے اندر ہیں نا پھر علاہدہ اور ایک مخلوق اس کی ضرورت کیا ہے تو ان دونوں دلیلوں کی ان کی کنونسنگ جو تھی نا اس کی خلاف اللہ تعالی نے بھی دلیل دی کیا دلیل دی ہے انہوں نے کہا تا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ مگر اللہ نے جواب میں کہا اِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ جو مجھے معلوم ہے نا وہ تم کو نہیں معلوم کہ کیا ضرورت ہے انسان ایک مخلوق کو پیدا کرنے کی دراصل اللہ تعالی کے جو احکام ہیں نا جیسے چوری کی ایک سزا ہے اور برے لوگ کوئی بھی نہیں ہیں تو یہ اللہ کے احکام بھی جاری نہیں ہوں گے جہنم کا عذاب ہے برے لوگوں پر خبر کا عذاب ہے برے لوگوں پر اللہ ہم سب کی بار بار حفاظت فرمائے پورے نسلوں کی خاندان کی اللہ حفاظت فرمائے آمین اسی طرح سے اللہ تعالی کی بعض صفتیں ہیں ان صفتوں کے اظہار صرف خطاکاروں پر ہی ہوگا جیسا کہ اللہ غفار ہے کوئی گناہ کرے گا نا تب اللہ کی یہ صفت ظاہر ہوگی معاف کرے گا اللہ اللہ توبہ خبول کرنے والا کسی سے کوئی گناہ ہو تو نہ پہلے اللہ ستار ستار العیوب ہے کسی کے اندر کوئی برائی ہوگی تو نہ اللہ کی یہ ستاری پردہ پوشی کی یہ صفت ظاہر ہوگی تو اللہ کو پتا تھا نیکوں کے ساتھ بروں کا بھی ہونا ہے خیر کے ساتھ شر کا بھی ملا ہوا ایک مخلوق ہو تو خیر اور شر کا انتہان ان کے سامنے رکھا جائیں خیر کو سیلیکٹ کرتے ہیں یا شر کو سیلیکٹ کرتے ہیں دیکھنا تھا کیونکہ فرشتوں میں تو ہنڈرٹ پرسنٹ خیر ہے خیر شر کے بارے میں چانس اچھنے یعنی وہ اگر وہ چاہیں بھی تو کوئی گناہ کر سکتے نہیں ان کی خدرتش نہیں ہے اور جنوں میں ایٹی ایٹی فائی پرسنٹ تو برائیش تھا نیکی ان کے اندر بہت کم بہت بہت کم تو فرشتے اور جن ان دونوں کا تعلق گویا سماوی چیزوں سے چھے زمین سے ہنڈرٹ پرسنٹ فائدہ اٹھانے کی طاقت صرف اور صرف اللہ نے انسان کے اندر رکھا انسان میں ایک ہے جسم اور ایک ہے روح روح کی وجہ سے روح کو فائدہ ہوگا پورا آسمان سے جسم کو فائدہ ہوگا پورا زمین کی چیزوں سے تو شاید اسی کو اللہ نے یہ کہا کہ انی اعلم مالا تعلمون جو مجھے معلوم ہے نا وہ حکمتیں تم کو نہیں مانوں آگے کی آیت میں اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھلا دیئے ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَتِ پھر ان کو پیش کیا فرشتوں پر فقالا اَنْبِعُونِ بِأَسْمَاءِ هَا اُلَا اس کے بعد فرمایا کہ تم مجھے خبر دو ان چیزوں کے ناموں کی اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اگر تم سچے ہو اگر تم سچے ہو یہ جو تعبیر ہے نا اگر تم سچے ہو ایک محاور آئے لفظی ترجمہ نہیں دیکھنا اچھا یہ پوری آیت کے بارے میں آپ سمجھ جاؤں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھلا دیئے نام اسم عربی میں کہتے ہیں مَا يُعْرَفُ بِهِ ذَاتُ الشَّي ایک چیز کی ذات اور اس کی حقیقت ریالیٹی اس کا کیا فائدہ یہ ساری چیزیں جب معلوم ہو جاتے ہیں اسے بولتے ہیں اس میں اللہ نے صرف آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام فقط نہیں سکھائے کہ یہ شہد ہے یہ مرچی ہے یہ نہیں بلکہ یہ مرچ ہے اس میں تیزی ہے یہ شہد ہے اس میں مٹھاس ہے ساری چیزوں کی حقیقتیں بھی آدم علیہ السلام کو بتا دی گئی روز روز جو سینسگدان تحقیق کرتے رہتے ہیں یہ لیب میں وہاں کے ریسرچ میں یہاں سے ریسرچ سے یہ ثابت ہوا وہ ثابت ہوا کنڈ پیڑی کو جس کو تمیل میں بولتے ہیں ایجادات انونشن جو جو بھی ایجادات ہوتی رہتی ہیں یہ سارے کے سارے حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم اللہ نے دیا اسی کا ظہور آئے دن ہوتے رہتا ہے انسان کسی چیز کو نام سے سوفا دیوار فین لائٹ ناموں کے ساتھ ہی جگہ کو مکہ مدینہ انسانوں کو آئیشہ ختیجہ نام رکھے ہی انسانوں کو جگہوں کو چیزوں کو نام کے ذریعے سے ہی انسان ان چیزوں کے بارے میں جانکاری حاصل کرتا ہے یک دوسروں کو بتاتا ہے اور یہ بھی اسپیشالیٹی ہیں انسانوں کی دوسرے کوئی بھی مخلوق اس طرح چیزوں کو نام رکھے پہچانتے اور بات نہیں کرتے ہیں تو انسان کے اندر اللہ تعالی نے ہر چیز سے فائدہ اٹھانے کی شلاحیت بھی ایک معنی علمی ہے اس کو بھی اللہ تعالی پیدا کر دیا کیا مطلب اللہ تعالی نے صرف یہ نہیں بتا دیا کہ یہ بیج ہیں یہ سیڈز ہیں دیکھ لو نہیں بلکہ اللہ اس کی شلاحیت بھی دل کے اندر دال دیا ٹیلنٹ کہ یہ بیج کو کیسے زمین میں بونا زمین کو پہلے کیسا پاک کرنا اس کے بعد پودا ہے تو کیا کرنا کیا دوائے ڈالنا کب کیا دھت کیسا اسے بڑے ہونے دینا بڑے ہونے کے بعد کیسی کٹائی کیسی صفائی کیسا اسے پیسنا ہے پیسنے کے بعد کیسے روٹی بنانا ساری چیزوں کے وہ ٹیلنٹ اللہ تعالی انسانوں کو دے دی آپ کو بلنے کی ضرورت نہیں خسم خسم کے روز روز بشیس آج کیا ریسی پی آج کیا بنانا آج کیا بنانا بل کے سوچ سوچ آپ کے ذہن میں تو اسی ٹیلنٹ ہے اسی صلاحیتوں کے بارے میں آپ کو تو سمجھ میں آتا ہوگا اسی لئے تو اردو میں کہتے ہیں ضرورت ایجاد کی ماں ہے ضرورت پڑھتی رہتی انسان کے ٹیلنٹ استعمال ہو کے نئی نئی چیزیں وجود میں آتی رہتی چونکہ آپ دیکھو فرشتوں کو معلوم اچھلیں آدم علیہ السلام کو اللہ سکھاتے ہیں حضرت تھانوی رحمت اللہ لے بلتے ہیں کہ مرچ حلدی چمچ کھانا روٹی ہر چیز سکھائی جا رہی ہے کس کے سامنے فرشتوں کے سامنے اس کے باوجود فرشتوں کو سمند میں نہیں آیا کیوں کیونکہ ان کو تو اس کی ضرورت نہیں نہیں فرشتوں کو تو سامنے بول کے بھی سمند میں نہیں آیا جرمنٹری کی چیزیں پڑھنے والے بچے ان کے سامنے بولے تو معلوم ہوتا جو پڑے چھنے اسکول میں تو ان کے سامنے اگر بولے کہ اس میں یہ اس کا یہ سکوئر ہے یہ سرکل ہے یہ یہ ہے اس کے بارے میں ڈگری کے بارے میں بولے یا ہنس پروڈ کر کے بولے یا سم کر کے بولے حساب کے بارے میں تو ایسی چیز ان جلدی سمند میں نہیں آئے گی ویسے فرشتوں کو چونکہ ضرورت نہیں تھی ان کے سامنے سکھانے کے باوجود ان کو سمجھ میں نہیں ہے کیونکہ فرشتوں کا علم جو ہوتا ہے تقلیدی ہو ایک چیز کو رکھ کر اور ایک چیز کو سمجھنا یہ آگ ہے اس میں انگری رکھے تو جلتی ہیں دوسری جگہ کہیں آگ ہے تو اس میں بھی انسان سمجھ جائے گا اس سے پہلے ایک جگہ آگ تھی ماں انگری رکھے تو جلی تو یہ بھی جلے گی وہ سمجھ جائے گا لیکن فرشتوں کو ایسا والا علم نہیں دیا گیا تو کیا کہنا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ جو نام آدم علیہ السلام کو سکھایا گویا علم دے دیا اللہ نے یہ علم زمین میں خلیفہ بن کے اللہ کے احکام کو جاری کرنا ہو تو انسان کے پاس علم اور فہم بھی ہونا ضروری ہے آسان الفاظ میں بولنا ہے تو صالحیت ہے نا نیکی نیکی کی طبیعت وہ فخت رہے تو کافی نہیں ہے صلاحیت اور ٹیلنٹ نالج بھی ہونا ضروری ہے تو اس آیت میں اللہ نے فرشتوں کے حضرت آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھانے کے بعد اللہ نے کہا اے آدم فرشتوں کو بتاؤ فرشتوں کو پہلے پوچھا گیا تم بتاؤ ان چیزوں کے نام فرشتے میں ہی بتا سکے تو اللہ اسے کیسا بولتے تمہاری بات سچی رہے تو بتاؤ نہ دیکھیں گے یہ محاور آئی یعنی تمہیں جھوٹ بولتے ہیں اگر تمہیں سچے بولتے ہیں تو ایسا ورنہ تو تمہیں جھوٹ بولتے ہیں یہ مطلب نہیں صادقین کا یا صادق صدق کا مانا یا ہے اگر تمہاری بات صحیح ہو کیونکہ عربی میں صدق کا ایک مانا ہے درست ہونے کا بھی تو جھوٹ وہ مراد نہیں ہے تو فرشتوں نے اس کے جواب میں کہا قالو فرشتوں نے کہا سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا آپ پاک ہیں ہمیں علم نہیں مگر اتنا ہی جو آپ نے ہمیں سکھلایا انکا انتا العلیم الحکیم یقینا آپ ہی علم والے حکمت والے ہیں قال یا آدم انبکہم بی اسمائہم اللہ نے فرمایا اے آدم آپ ان کو بتلائیے ان چیزوں کے نام فلما انبعہم پھر جب آدم علیہ السلام نے ان کو بی اسمائہم ان چیزوں کے نام بتلا دیئے قال تو اللہ نے فرمایا علم اقل لکم کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا انی اعلم غیب السماوات والارض کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں مَا تُبُدُونَ وہ جو تم ظاہر کرتے ہو وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور وہ جو تم چھپاتے ہو یہاں اس آیت کے اندر فرشتوں نے صاف صاف کہا یا اللہ غلطی تھی ہم ایک چیز سوچ کر بولے کہ انسان کی ضرورت کیا لیکن یہ علم یہ جو نالج ہے نا یہ جو انسان کے اندر ہے یہ دیکھنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ انسان نام سے ایک مخلوق ہونا ضروری ہے کیونکہ وہ چیز ہمارے پاس نہیں میری پیاری اسلامی بہنوں آپ اچھی طرح سمجھیں صالحیت تو فرشتوں میں انسان سے بڑھ کر تھی یعنی نیکی عبادت اچھا بننا فرشتوں میں انسان سے بڑھ کر لیکن علم نالج ہے نا وہ نہیں ان کے اندر اسی علم کی وجہ سے انسان کو فرشتوں پر شرف اور بڑا مقام حاصل عبادت ہے نا یہ صرف مخلوق کی صفر مخلوق خود کر سکتی ہے خالق کس کی عبادت کرنا انہیں اچھ پیدا کرنے والا لیکن علم ہے نا یہ اللہ کی صفت وہ صفت انسان کے اندر آ جاتی ہے تو پھر وہ انسان کا درجہ بڑا ہو جاتا ہے اسی لئے فرشتوں نے یہ علم کو دیکھنے کے بعد اخرار کر لیا یا اللہ آپ کا انتخاب ہی صحیح فرشتوں اور جنوں سے جو کام نہیں ہو سکتا تھا اس کے لئے آپ نے انسان کو پیدا کیا واقعی اسی میں وہ صلاحیت ہے ہمارے اندر تو صرف تسبیح کرنے تحمید کرنے تخدیص کرنے یہ عبادتوں کی فقط صلاحیت تھے اور کچھ بھی ہمارے اندر ٹائلنٹ نہیں ہے تو پتا چلا صرف عبادت کافی نہیں ہے میری ماں و بہنوں آپ اکیلے عبادت کر لیتے ہیں کون کیسا جہنم میں گئے تو کیا بلکے اگر آپ کے دل میں ہیں تو توبہ کرنے ہرگز ہرگز ایسا دل آئیسی زندگی گزارنا نہیں ہے ہمارے آس پاس کے لوگوں کے اندر کچھ بگاڑ ہے تو اس کو دور کرنا اس کی اصلاح کرنا یہ فکر آپ کو ہمیشہ ستائے وہی اصل زندگی ہے جیسے الحمدللہ یہ بھی ایک مدرسہ ہے یہاں باقاعدہ اصلاح کے لیے عورتوں کی اصلاح کے لیے مکمل اپنی صلاحیت اپنی بات کرنے کی طاقت اپنا ذہن اپنی سوچ اپنا وقت سب کچھ خرچ کیا جاتا ہے اصلاح کے لیے تو ایسی ہی زندگی گزارنی چاہیے ورنہ آپ ذرا دیکھو خلیفہ بنانے کے لائے فرشتوں کو اللہ نہیں بنایا انسان کو بنایا کیوں فرشتوں کے اندر عبادت کی چیزیں تو تھی لیکن انسان کے اندر ہی یہ بات ہے کہ خود بھی نیک رہتے ہوئے دوسروں کو بھی نیکی میں لانے کی فکر رہے گی اسی وجہ سے تو انسان کا درجہ بڑھا فرشتوں سے فرشتوں کو دو جو شبہ تھا نا دونوں کو اللہ یہ ختم کر دیا ایک تو اللہ یہ بتا دیا اس کے اندر کے دیکھو صرف پاور نہیں دے رہا ہوں میں پاور کے ساتھ نالج بھی دے رہا ہوں کہ کیا اچھا کیا خراب بلکے اور ایک چھوٹی سی خرابی کا چانس رکھتے ہوئے بڑی یہ اچھا یہ کو چھوڑ دینا یہ حکیم کا خلمند کا کام نہیں میں اشارے اشارے میں بولتا ہوں میں آگے چلیں گے ایک آدمی ایک عورت ہے وہ نفلی تسبیح میں مشغول ہوتی ہیں دوسری عورت ہے دوسروں کو صدارنے کے لئے دوسروں کے اندر خیر و بھلائی لانے کے لئے محنت کرتی ہیں تو ان دونوں میں سے کیا افضل اگر پوچھا جائے تو جو علم سیکھنے سکھانے میں مشغول ہوتی ہے وہ اکیلے نفلی عبادت کرنے سے بھی زیادہ افضل کرنے والے سے بھی زیادہ افضل اسی لئے تو بتایا گیا ہے حدیث کے اندر فضل العالم علی العابد بتایا گیا ہے یعنی عالم جانکاری کسی کے اندر ہے تو وہ عبادت کرنے والے سے بھی بڑھ کر عالم کی فضیلت عابد سے بڑھ کر ہے یہ کام ہے جس سے صرف صرف اپنا نفع ہوگا ایک وہ کام ہے جس میں میرا بھی اور سامنے والے دوسروں کا بھی نفع ہوگا جس میں دوسروں کا بھی نفع ہوتا وہ شریعت میں پسندیدہ کام فرشتوں کو اللہ تعالی سے نزدیکی کا مقام اگر حاصل ہے تو علم کی وجہ سے انسان کو فرشتوں سے بھی بڑھ کر شرف حاصل ہو گئے تو ان دونوں آیتوں کا خلاصہ یہی ہے اس کے بعد کی آیت دیکھتے ہیں آگے کی آیت وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَتِسْ جُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِسِ اور جبکہ ہم نے فرشتوں سے کہا انکار کیا وَسْتَقْبَرَا اور اس نے بڑا بننا چاہا وَكْعَنَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور وہ کافروں میں سے ہو گیا ابلیس اس نے انکار کیا اس جدولی آدمہ فرشتوں کو حکم دیا گیا سجدہ کرو سجدہ کا مطلب کیا اچھی طرح سے سمجھ جائیں اسے توجہ سے سن کر ایک تو ہوتا ہے ارجینل سجدہ پیشانی کو ناپ کو زمین میں رکھ کے سامنے والے کے سامنے عبادت کرنے کے طور پر جھپ جانا یہ ارجینل سجدہ اور ایک ہوتا ہے کہ یہی سجدہ ہو لیکن سامنے والے کی عبادت نہیں اس کی حضمت اس کے احترام میں ان کے سامنے سجدہ کرنا پچھلی شریعتوں ان کے اندر یہ چیز جائز تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں وہاں آیا ہے سورہ یوسف کے اندر مجھے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو سجدہ پچھلی شریعت کے اندر تو جائز لیکن اس شریعت محمدیہ میں ہماری شریعت کے اندر یہ عدب کے لئے کسی کے سامنے سجدہ کرنا بھی درگاہ میں ماں باپ کے سامنے کس کے سامنے بھی شیخ کے سامنے حضرت کے سامنے سارا کا سارا حرام کر دیا گیا جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا عدب کے لئے اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو بی بی کو حکم دیتا کہ شوہر کے لئے سجدہ کرے مگر ہماری شریعت میں نہ عبادت کا سجدہ نہ تعظیم کا سجدہ کوئی بھی سجدہ جائز میں اللہ کے علاوہ کے لئے کرنا بعض علماء نے کہا کہ یہ اصل سجدہ ہی مراد نہیں یا مراد ہے اس جدول آدم آدم کی بڑائی کو مان لو آدم بڑے ہیں انسان بڑا ہے یہ مان لو اس کے سامنے خضو کیونکہ سجدہ کا ایک مانہ خضو اور تظلل کا بھی آتا ہے بعض علماء نے اس سے بھی اچھی تعبیر کی ہم قبلے کی طرف متوجہ ہو کو سجدہ کرتے کعبت اللہ میں چلے گئے کعبت اللہ کی طرف پھر کر سجدہ کرتے کعبت اللہ کو عبادت نہیں کرتے ہیں کعبت اللہ کو سجدہ نہیں کرتے ہمارا ڈائریکشن کعبت اللہ کی طرف ہے سجدہ تو ہمارا اللہ کے لئے ویسے فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا تمہارا ڈائریکشن انسان یعنی آدم کی طرف ہو سجدہ تو میرے ہی لئے ہو یہ معنی ہے اس جدول آدمہ کا اچھی طرح سے اس کو پھلو بند لے اسے اچھی طرح سے یاد رکھ لیں تو آدھا بے شاہی مراد دینا اس کو کہیں گے آدھا بے شاہی بجا لانا اس کو کہیں گے دنیا میں جو بھی کام انسان کرتا ہے اللہ نے فرشتوں کو مکلف بنا دیا یہ سجدے کا حکم دے کر کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے اس میں مدد کرنا تمہارا ذمہ جیسے سی ایم کا کوئی آدمی آیا سی ایم نے پیغام بھیج دیا یہ جو بھی بولے گا وہ کرو میرا حکم جیسا فرما برداری کرو خیر ان میں سے شیطان نے انکار کر دیا اللہ نے کہا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اس کا ایک ترجمہ ہے وہ کافروں میں سے تھا الریڈی وہ کافر تھا اس لئے سجدہ نہیں کیا اور ایک ترجمہ ہے کافر ہو گیا یعنی کئی ہزار سالوں سے زمین میں عبادت کرتے 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 اس کے دل کے اندر ریاکاری دکھاوے کے وسط عبادت کرتا تھا دل میں یہ خواہش تھی کہ اللہ مجھے زمین میں کیسا فرشتوں کا آسمان میں ہے کی ویسا میرا مجھے خلیفہ بنا کے زمین کا پورا ذمہ مجھے دے دے اللہ یہ ریاکاری کے طور پر کئی ہزار سال سجدہ کیا جب اسے پتا چلا کہ نئے زمین کے خلیفے انسان ہیں تب اس کا کفر ظاہر ہو گیا اللہ کو تو آلریڈی معلوم تھا تو یہ جو حکم فرشتوں کو تھا ساتھ میں شیطان بھی ہونے کی وجہ سے شیطان کو بھی یہ حکم تھا کہ سجدہ کر اسی لیے جب وہ سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے کہا اس نے سجدے سے انکار کیا اور وہ کافر ہو گیا ورنہ دیریکٹ تو یہاں یہ نہیں بولا گیا اے شیطان تو سجدہ کر کیونکہ فرشتوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس کے لیے بھی وہی حکم تھا آگے کی آیت میں ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزُوجُكَ الْجَنَّتَ ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْسُ شِئْتُمَا تم دونوں جنت میں سے کھاؤ کشادگی کے ساتھ جہاں تم چاہو وَلَا تَقْرَبَا لیکن تم قریب مت جانا اس درخت کے فَتَقُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ وَرْنَا تم قصور واروں میں سے بن جاؤ گے یہ آیت بڑی زبردست آیت اس کے بارے میں اناف شاناف ادھر ادھر کی باتیں آ جاتی ہیں لوگ صحیح سمجھ کے ان سارے خصے کہانیوں کو بیان بھی کرتے ہیں آپ سے یہ غلطی کبھی بھی نہ ہو اللہ نے حضرت آدم حضرت حفوہ کو جنت بھیجا بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یعنی جنت بھیج کر اس کے بعد زمین میں اس کے بعد زمین میں آئے تھے یہ گویا انسان کو عزت اور شرافت بڑھا دی گئی وہاں ہو کر آؤ جیسا ہے ریڈ کارپٹ ورہویر پو بولیں گے اس کا استقبال ویلکم ویسا جنت کو بھیج کر اس کے بعد وہاں سے زمین کو بھیجا گیا خیر کیا کہتے ہیں اللہ فَقُولَا مِنْحَا تم بھی حوّہ بھی تم دونوں کے دونوں کھاؤ پیو معلوم ہوا کھانا پینا شادی کر لینا بچے جن لینا ازدیواجی زندگی قائم کرنا یہ سوپ کا سوپ تقویہ اور دینداری کے خلاف نہیں ہے یہ سوپ کے سوپ تقویہ دینداری ہی ہیں اسی لئے تو انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہیں وہ کھائے پیئے ہیں وہ ازدیواجی زندگی گزارے ہیں کوئی عورت یا کوئی لڑکا یہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں مجھے عبادت کرنا ہے شادیچ کرتا نہیں میں بیوی بچے ان کو دیکھنا یا شوہر اور بچوں کا حق ادا کرنا اس لئے شادیچ نہیں کروں گی اگر کوئی لڑکی کہتی ہے تو یہ غلط کہتی ہے سو فیصد ایک عورت کو جب پتا چلا کہ جنت میں جانا ہے اچھا جنت میں کپڑے دھونے کا ٹیمپرز بدلنے کا برطن دھونے کا یہ سو برنگا کیا نہیں نئی رنگا نئی رنگا فوراں جنت ہو چھنکو تو دوسری ایک عورت پوچھی حضرت جو شوہروں سے ڈرتے نہیں ان کو کیا حضرت ارے تم نہ تو دنیا میں جنت اشنا ماہ کرو شوہر سے ڈرتے نہیں گئے تو تمہیں دنیا میں جنت اشنا حاوی ہی شجرہ تھا ایک خاص درخت کے بارے میں اللہ کا حکم ہوا اس ٹائپ کے درخت کے خریب بھی نہیں جانا میں بولنے کا غور سے سننا اس ٹائپ کے درخت کے خریب بھی نہیں جانا کیا مطلب فور ایک زمپل آپ سمجھو نارل آم جام دنیا میں ایک جھاڑ نہیں نا دنیا میں کئی جھاڑ ہوں گے آم کے کئی جھاڑ ہوں گے جام کے تو اللہ نے گویا ایک جنس بول کے بول دیا کہ اس ٹائپ کے درخت کے خریب بھی نہیں جانا حضرت آدم علیہ السلام سمجھے پرٹیکولر خاص کر کے یہ درخت جس کی طرف اللہ بولے ہیں وہاں ایک اچھ نہیں کھانا سوچتے باقی دوسرے یعنی یہ آم کا جھاڑ سے کھانا نہیں دوسرے آم کے جھاڑ سے کھا لے جا ایسا سمجھے تھے اسی وجہ سے شیطان نے ان کو قسمیں کھا کے وَقَاصَمَهُمَا اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسِحِينَ قسمیں کھا کھا کے ٹھکا دیا دھوکہ دے دیا کہ میں تمہارا ناشی ہوں خیر خواہ ہوں ضرور تمہارے لئے اچھا چھ میں بولوں گا اچھا یاد رکھ لو قرآن میں یا حدیث میں یا کہیں بھی معتبر دلیل سے ہم کو معلوم نہیں وہ کیا جھاڑ تھا بلکی لوگوں کی زبان میں یہ چل پڑا ہے گیونکا تھا بلک معتبر دلیل سے نہیں ہے تو فرشتوں کا ایک اگزام ہوا انسانوں کا ایک اگزام ہوا شیطان کا بھی ایک اگزام ہوا شیطان اس میں فیل ہوا فرشتے اس میں پاس ہو گئے اب جنت میں بھیج کے پھر جنت سے نکالنا ایک بہانہ یہ ہونا تھا تاکہ انسان کے مردوں کے عورتوں کے سب کے دل میں شروع دن سے ہی بیٹھ جائیں کہ شیطان کیسا بدبخت جنت میں تھے سو ہم انسانوں کو نکالیانا ہونے تو اس کی دشمنی سمجھانے کے لئے اللہ نے یہ سب کچھ بنایا تاکہ شروع دن سے اس کی عداوت انسانوں کے دل میں بیٹھ جائیں پھر کیا ہوا وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ شَجَرَةَ تاکہ حکم کے خلاف ہو گیا فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ پھر ان دونوں کو شیطان نے وہاں سے پھسلا دیا پھر ان کو نکال دیا ان نعمتوں سے جن میں وہ تھے وَقُلْ نَحْبِتُوا بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُو اور ہم نے کہا کہ تم نیچے اتر جاؤ تم میں سے ایک دوسرے کے دشمن بن کر رہو گے یعنی شیطان اور انسان وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّن اور تمہارے لئے زمین میں عارضی ٹھکانا ہے ایک دن کو جنت کچھ واپس آنا ہے وَمَتَاعُنْ اِلَاحِين اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک جنت سے ہم کو شیطان نے اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام حضرت حووہ رضی اللہ عنہ کو شیطان نے نکال دیا تھا اس پر اللہ نے کہا فَتَقُونَ مِنَ الظَّالِمِين یہ ظلم کے لفظ کے اندر ایک بات آپ کو سمجھا دینا دیکھو ظلم عموماً قرآن میں کہیں جگہوں کے اندر گناہ کے معلے میں چاہیا لیکن یہاں نبی کو بولا گیا نبی کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں انبیاء سے ہرگز ہرگز گناہ نہیں ہوتا تو پھر یہاں ظالم جو بولا گیا ایسا لفظوں میں بول دیا گیا جو بولا گیا وہ نہیں کرے الٹا کر دیئے بول کے اور اللہ کو ناراض کرنا بول کے وہ ارادے سے کرے تجھ گناہ اور معصیت وہ ارادے سے نہیں کرے تو اسے بولتے سو خطا غلطی ہو گئی گناہ ہو گیا نہیں بولیں گے غلطی ہو گئی بول کے جیسے ایک حدیث میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کے تین جھوٹ کر بولا گیا جھوٹ نہیں وہ جھوٹ کے جیسا ہے کر کے بولا گیا قرآن میں ایک جگہ حضرت موسی علیہ السلام کے بارے میں آیا وہ کہتے ہیں ایک مکہ مارے ایک آدمی کو وہ مر گیا مرانا بول کے تو مارے نہیں تھے مگر انہوں اپنے بارے میں بولے قال ربی انی ظلمت نفسی فغفلی فغفرالا یا اللہ ظلم ہو گیا مجھ سے ظلم نہیں ہوا تھا مگر ظلم جیسا ایک کام ہے اس لیے بول دیا تو انبیاء کے لیے خلاف اولا یعنی ایک بیٹر نہیں تھا اچھا نہیں تھا یہ کرنا وہ اس حکام کر دیئے تو بھی اسے اسیان ایسا الفاظ استعمال کر دیتے ہرگز ہرگز کون سے بھی ٹرینسلیشن میں اردو تمیل انگریزی کس میں بھی گناہ کا لفظ نبیوں کی طرف منصب کرنا جائز نہیں ہمارے ایمان اور عقیدے کے وہ خلاف خیر چونکہ وقت ہو گیا ہے آپ لوگوں کو جانے میں بہت کم وقفہ ہے اس لیے اسی پر ختم کر لیتے ہیں آگے سے وہاں سے کنٹینئو کر لیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہاں سنا گیا اس کے نور اور انوار کو ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ بسا دے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمين